کھیلوں خصوصاً کرکٹ کی صحافت میں جانب داری یا لاعلمی کا اندازہ لگانا ہو تو سرفراز احمد کو قیادت سے ہٹرائے جانے کو لسانیت کا رنگ دیتے ہوئے صفے ماتم بچھانے والوں پر ایک نگاہ ڈالنا ہی کافی ہے اس پر ستم یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بطور ایکسپرٹ مختلف چینلز پر تجزیہ بھی جھارتے ہیں جسٹس فارس سرفراز کی صداییں لگانے والوں کو شاید اتنی توفیق نہیں کہ ایک بار اپنا گریبان ہی جھانک لیں جن کے ذہن تاثب سے بھرے ہوئے ہیں جب امام الحق پہلے نو میچس میں چار سنچریہ بنا کر عالمی ریکارڈ بنا دے تو یہی لوگ اسے پرچی کہتے ہیں جبکہ تین سال میں کسی بھی فارمیٹ میں ایک بار بھی سنچری کے قریب نہ بھٹک پانے والے سرفراز کو ڈراب کریں تو زیادتی کا واوے لا کرتے ہیں قائد اعظم ٹرافک کے چار وزہ میچ میں امام الحق سنچریہ کرے تو اسے سٹرائک ریٹ کے تانے سالوں بعد فواد عالم سنچریہ بنائے تو وہ ہیرو مزبہ الحق کی قیادت میں پاکستان عالمی نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بنے تو اس کا کریڈٹ دیگر کھلانیوں کے نام سرفراز کی قیادت میں ٹی ٹوئنٹی ٹیم نمبر ون بنے تو سہرہ کپتان کے سر نیشنل ٹی ٹوئنٹی کیپ میں سرفراز احمد بچکانہ انداز میں خود قیادت چھوڑے تو سخت سوال پوچھنے والا صافی ذمہ دار کرکٹ بورڈ کپتانی سے ہٹھائے تو تاثب کا پرچار یہ ہے ہمارے کرکٹ مہرین کا میار پاکستان کو آئی سی سی چیمپین ٹرافی جتوانے والے کپتان کو نکالنے پر ماتم کرنے اور تاثب کا رنگ دینے والے بتائیں کہ جب بھارت نے ایک نہیں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی دوہزار ساتھ ورلڈ کپ دوہزار گیارہ اور آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہزار تہرہ کی شکل میں تین عالمی ایوٹس جیتنے والے کپتان میندر سنگھ دونی کو اٹھایا تھا تو کیا کسی نے اسے تاثب کا رنگ دیا تھا حالانکہ ان فرادی پرفرمنس کے اعتبار سے دونی اور سرفراد کا کوئی موازنہ ہی نہیں دفاعی چیمپین اسٹریلوی کپتان اسٹیوہ کو ورلڈ کپ دوہزار تین سے چند ہفتے قبل کیادل سے اٹھایا گیا تو کیا وہاں کوئی شور ہوا یہ ان کرکٹ ممالک کی کچھ قسمتی ہے کہ وہاں کرکٹ تجزیہ کار مصبت سوچ کے مالک اور ان کے ذہن کو شادہ ہیں جسٹس فار زینب کے سلوگن سے متاثر ہو کر جسٹس فار سرفراد کا راگل اپنے والے پہلے سرفراد کے ساتھ کوئی زیادتی تو بتائیں نمبر ون ٹیم کے کپتان کو ہٹانا زیادتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں نمبر ون ٹیم ہے تو اس میں سرفراد احمد کی کارکردگی کا کتنا عمل دخل ہے اگر ٹی ٹوئنٹی کامیابیاں انہی کی لا جواب قیادت کے مرونے منت ہیں تو پھر ون ڈے اور ٹیس شریز میں پے در پے شکستوں کا ذمہ دار کون ہے آئی سی سی چیمپنن ٹرافی دوہزار سترہ کی جیت کا سہرہ سرفراد احمد کے سر باندھا جائے تو نیوزیلینڈ کے خلاف تاریخ کے اولین صفر پانچ کے کلن سویب ایشیا کپ میں بدترین ناکامی اپنے ملک میں پہلی بار ہوم ٹی ٹوئنٹی سیریز ہار نے یو اے ای میں ٹیسٹ میچس میں ناقابل شکست رہنے کا عزاز چھن جانے کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے سرفراد کی قیادت میں پاکستان نے چھے ٹیس شریز کھیلی ہیں جن میں ماں سوائے ایرلینڈ اور یو اے ای میں کھیلی گئی اسٹریلے کے خلاف وحد سریز کے کسی اور سریز میں پاکستان کو فتح نہیں مل سکی حتیٰ کہ نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ کے خلاف آخری دونوں ٹیسٹ سریز میں پاکستان کو بدترین شکستیں ہوئیں دوہزار دس سے پاکستان دنیا کی کسی بھی ٹیم کے خلاف یو اے ای میں ٹیسٹ سریز نہیں آرہا تھا مگر سرفراد احمد کی قیادت میں کھیلی گئی تین میں سے دو سریز میں اسے وہاں شکست ہوئی ہے تو ان شکستوں کا ذمہ دار کون ہے دوہزار اٹھارہ سے سرفراد کی قیادت میں پاکستان نے ماں سوائے زمبابے اور سری لنکا کے کسی اور ٹیم کے خلاف ونڈے سریز نہیں جیتی اس عرصے میں آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں ٹاپ سیون پوزیشن پر موجود ٹیموں کے خلاف سرفراد احمد کی قیادت میں پاکستان کے ونڈے نتائج پر نگاہ ڈالیں تو وہ انتہائی مایوس کون ہیں جسے ان ٹاپ ٹیموں کے خلاف صرف چھے کامیابیوں کے بدلے لگ بھگ تین گناہ زیادہ شکستیں کھانا پڑی ہیں حتیٰ کہ سولہ جون دوہزار انیس کو بھارت کے خلاف کھیلے گئے میرے تک صورتحال مزید خراب تھی جب سرفراد کی قیادت میں پاکستان ٹیم ٹاپ ٹیموں کے خلاف آخری بائیس میں سے صرف تین میچز جیت پائی تھی جس کے بدلے اسے سترہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس قدر بدتری نتائج کے بعد کیا سرفراد کو قیادت سے ہٹانا تاثب ہے ٹیسٹ اور ونڈے فارمیٹ میں بدتری نتائج کے بریکس ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سرفراد کی قیادت میں پاکستان ٹیم کے نتائج لا جواب رہے ہیں اس میں ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں تیرہ میں سے سات تریز یو اے ای اور پاکستان میں کھیلنے کو ملیں مگر اس کے باوجود اس دورانیے میں مختصر فارمیٹ کے میچز میں پاکستان ٹیم کے شاندار نتائج کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فتوات میں سرفراد احمد کی انفرادی پرفارمیٹ کا کتنا عمل دخل ہے جو دو ہزار اٹھارہ سے اس فارمیٹ میں صرف ایک ففٹی بنا سکے ہیں اور وہ بھی اسکارلینڈ جیسی اسو سی ایٹ ٹیم کے خلاف بنائی تھی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے دنیا کی ٹاپ ٹیموں کے جن کپتانوں نے پندرہ سے زیادہ ٹی ٹوئیٹی انٹرنیشنل اننکس کے لیے ہیں ان میں سب سے کم ففٹیاں سرفراد ہی کی ہیں اگر ان نتیج پرفارمنس اور حقائق کے باوجود کوئی سرفراد کی قیادت کو ہٹانے اور ٹیم سے نکالنے کو زیادتی قرار دیتا ہے یا اسے تاثب قرار دیتا ہے تو پھر اس کا ذہنی علاج دلائل سے ممکن نہیں موسیقی